بھی یہاں پر ٹیریاں لگی ہوئی ہیں چیک کرتے ہیں کون سا والا لینا ہے یہ ٹیر لے لیا ہے ساڑھے تین سو کا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میں سب لائک شروع کرتا ہے ویڈیو چلے کے لائک کر رہے ہیں شیئر گئے ہیں جان کو سبسکرائب کریں بہت بہت مہربانی تو آج آج جی سنڈے کالس سے چھٹی فری ڈے میں سوچا تھا کچھ ویڈراما ہو گیا کر کے دیکھتے ہیں لائٹ چلے گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ٹیر لائٹ جاتی ہے کیونکہ اس ٹیر میں ہوتا ہوں جی کالج میں تو وہاں کا پتا ہے کہ لائٹ جاتی ہے کابا اور آتی ہے یہاں کا اس ٹیر کا کچھ پتا نہیں بند بند میں گھنٹے ہی ہو گیا گئی ہوئی تو انتظار کر رہا ہوں کب تک آیا اور پھر دیکھتے ہیں ڈراما اور موبائل کو بھی کتنا چلایا جائے گا سیونٹی پرسنٹ ہو گیا ہے یہاں پر کچھ میں نے پانی بکارا پھینکتی ہے کافی دول مٹی اٹھتی ہے تو ابھی بالکل فٹ ہو گیا ہے کام تو بھی باہر تو سکون ہی ہے پکھے کے بغایر بھی لیکن اگر تھوڑا بہت چلا لیا جائے تو زیادہ سکون ابھی گندم کا سیزن چل رہا ہے تو دیکھیں جگہاں جگہ گندم کے دانے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سارے سڑک پہ پڑے ہیں میرے خیال میں کوئی ٹرولی پہ لے کر گیا ہے اور اس کے گفتے گئے ہیں راستے میں سارے ابھی کچھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہو چکا ہے تو لائٹ آگئی ہے پنکھا ہلکا سے چلایا ہوا ہے تو بھائی کی رات سے کچھ طبیعت خراب ہے آجی بھائی یہ ابھی کسی طبیعت ہے آپ کی جی ابھی کچھ ٹھیک ہے موسم آگیا ہے نزلہ زکام کا غلط خراب جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے اس طرح بھائی کی رات کو کافی طبیعت خراب تھی تو ابھی بھی اس طرح ہی ہے ایک دو بار انہوں نے گولیاں بھی لی ہیں دو دن تو ایسا رہتا ہے پھر ایسا ایسا جو ہے ٹھیک ہو جائے گی زیادہ اگر پنکھا تیز چلایا ہو تو طبیعت ٹھیک نہ ہو تو بندے کو عجیب ہی جانوروں کو جیسے بھی باندھیں کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتے ہیں ساری سفائی کی ہوئی تھی یہاں پر ایک جانور کھلا اور یہاں پر پاکی آیا ابھی میں نے باندھا ہے ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کھل کے چلیں پھریں چلتے پھرتے بھی نہیں پاکتے دوڑتے ہیں ایک دو چینی کی بوریاں لیں تھی ایک ہو گئی ہماری خالی بلکل لیں اور دوسری سٹارٹ ہو گئی ہے کچھ اپنی نکال لی ہے اور نیچے باقی ہے یہ چینی ہمارے گھر میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے دودھ میں پانی میں شربت میں اس کے علاوہ دہی میں لسی میں ہر جگہ ہی چینی چاہب جوزہ رکھتے ہوئے ایک تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کافی خشکی بھی ہو جاتی ہے چہرے وغیرہ پر تو میں لوشن یوز کرتا ہوں تو ٹھیک ہے ابھی ہاتھ وغیرہ چہرے ہاتھوں پر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ رہی خشکی سے پاؤں کی ایڈیاں بلکل پھٹ گئی ہیں اس کے لئے ویزلین لے کر آیا ہوں یہ لگاتے ہیں پٹرولیم جیلی یہ اگر کوئی بھی آپ کو خشکی وغیرہ ہو یا چھوٹا موٹا زخم ہو تو یہ آپ یوز کریں کافی بہتر ہے لیں جی ابھی میں پہلے دن لگانے لگا ہوں ویسے بلکل پگلی ہوئی ہے کیونکہ گرمی میں یہ کافی جو ہے ایسے پانی کی طرح ہو جاتی ہے سردیوں میں کافی جمعی ہوتی ہے کلفی کی طرح اور چیز اس میں پتہ نہیں کون سی کیسہ ڈھوتا ہے جیسے ہی جس بھی جسم کیسے پہ لگائیں بلک بلک ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد پنکھا لے کر آیا ہوں تو اندر LCD چلائی ہے یہاں پر لگاتے ہیں پنکھا کیونکہ برامدے میں تو کچھ حد تک سکون ہے اگر پنکھا نہ بھی ہو تو پھر پی تو اگر اندر تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا ہے پنکھا ہو یہ ہے ہمارا فرشی فین چلیں جیس کو لے کر چلتے ہیں ابھی اندر پنکھا تھوڑا دور رکھا ہے کیوں کھے کا کافی زیادہ شور ہے ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کتنا شور ڈالے گا یہ ایسے چل رہا ہے جیسے کوئی ہوای جال چلتا ہو اس لیے اس کو دور رکھا تھوڑا اس کی واض بھی مجھے سنائی دے تو کام میرے کیال میں ہوتا ہی نہیں دیکھیں میں دول میٹیس میں بھی کس گئی اندر پڑا ہے ابھی کمرے میں چلو بھئی اوپن اوپن چلو چلو کدر گیا کدر گیا چلو بھئی ابھی دیکھتے ہیں ڈراما اللہ حافظ مجھے تم ابھی بھی پسند دو اے ایفیو مومنٹس لیٹر تو بھی جانے لگے ہیں جی سٹی کچھ رسلیاں لے کر آئے تھے وہ کام پاڑ گئی ہیں کہہ رہے ہیں اور لے کر آؤ تو لے کر آئیں گے کچھ بھی ڈراما دیکھ رہا تھا لائٹ بھی چلے گیا تو چلے میں نے کہا بھی اس سٹی کا چکل لگاتا ہے تب تک لائٹ بھی آ جائے گی بائی بائک نکال کر لے آئے ہیں ابھی چلتے ہیں تو کافی نکلی ہوئی ہے ابھی سبز منڈی میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں کچھ تربوز بھی لینا ہے تو بھی یہاں پر ٹیریاں لگی ہوئی ہیں چیک کرتے ہیں کون سا والا لینا ہے سبز منڈی میں کافی تربوز آ چکے ہیں ایڈر بھی کافی ٹیر لگے ہوئے ہیں ایڈر بھی کافی آ چکے ہیں وہ قسم کے لگائے ہوئے ہیں ایڈر کچھ اٹھائی سو کے کہہ رہے ہیں اور یہ ساڑھے تین سو کے ساتھ جو بھی ایک ٹیر لے لیں پانچ پانچ رکھے ہو یہ ٹیر لے لیا ہے ساڑھے تین سو کا کہہ رہے ہیں اوکے ہو گیا پزاز سے تربوز جو اپچاس رو پر ایک کلو ملتا ہے یہاں سے کافی سستہ پر جائے گا کچھ ساڑھے دس کا ٹائم ہوئے ہے تو کالیج کے بعد یہ اکسر میں لاتا ہوں سبز منڈی میں یہ تو کافی رش ہے تو یہاں سے کچھ ٹیر اور میچ لے لگے ہیں اور ایڈر کی کچھ سبز جہرہ رکھتی ہوئی ہے ابھی سبز منڈی سے کچھ چیزیں لینی تھی وہ تو لینی ہیں ابھی چلتے ہیں اور رسیاں لیتے ہیں گردوں پاننے والی دوسرے طرح کے چونکڑے لیتے ہیں رسیاں جو کلو کے ساتھ سے ملتی ہیں تو بھی کلکلیٹ کرنے گئے ہیں یہاں سے لے کر روپے کے ساتھ سے ایک کلو دے رہے ہیں تو بھی دو کلو کرو لیں یہ کچھ لے کر آئے ہیں کپڑے کپڑے یہ کپڑے یہ فیکٹری وغیرہ سے لے لیتے ہیں جو فالتو ہوتی ہیں اور پھر بیچ لیتے ہیں اس طرح کو کچھ سین ہے دو کیجی لیتے ہیں اور شاب پر دیکھیں جیسے پانس ہوت لے لیتے ہیں یہ پیاز اور پیاز والی وہ جگہ یہ تربوز رکھ دیئے گئے ہیں تربوز کے لیے جو بوری ہے وہ جالی کی طرح ہیں اس طرح کی بوری میں اکثر پیاز آتے ہیں ٹرکوں میں تو وہ ہی اس میں اس نے ڈال لیتے ہیں یہ ہو گئے جی فری اور لائٹ بھی آئی ہوئی ہے موٹر چل رہی ہے ہاتھیں ہی پتا چل گیا میں دیکھنے آیا موٹر کو تو پانی جو بے رہا ہے کیونکہ ٹنکی کی پار چکی ہے اگر میں نہ آیا تھا تو یہ ایسے بہتتا رہنا تھا ابھی میرا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ سٹی جائیں صبح صبح کچھ میرا ارادہ تھا کہ چلتے ہیں بھائی ساکب نہیں تھے اور شان بھائی بھی سو رہے تھے پہلے ساکب بھائی آئے چلیں چلیں میں نے کہا نہیں گرامہ ہو گیا دیکھتے ہیں سکون کرتے ہیں پھر شان کو جائیں گے تو پھر ایک دم سے لائٹ چلے گئے وزشان بھائی بھی آگا پھر میں نے کہا چلیں چلیں ہی جاتے ہیں پھر لائٹ بھی آ جائے گی ابھی لائٹ بھی آ چکی ہے جانے سے ایک کافی فائدہ ہو گیا کہ تربوز سستے مل گئے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ کیا ریٹ چل رہا ہے سن کر کر والے کافی خوش ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ابھی دو تین دن بعد پھر سے لے آئیں پانچ سے تربوز اس طرح ہی پیٹ پھر کے کھائیں دکان والوں نے تو چونہ لگایا ہوئے پھائی لوگوں کو پچاس روپے کے ساتھ سے کیجی دے رہے ہیں وہاں پر پانچ ملنے چاہیے وہاں پر ایک دیتے ہیں دکان والے تو منڈی تو پھر بہترین کام آہا سکون مل گیا ابھی سارے کام کمپلیٹ قیم کچھ ڈیٹ بجے کا ہو گیا ہے تو کافی دیسے انتظار کر رہے تھے لائٹ کب آئے تو بھی لائٹ آئی ہے دوبارہ سے بھائی بھی ساتھ میں آگئے تھے تو دراما کافی انجرسٹنگ تھا تو کافی شگر لگ رہا اللہ بھائی بھی آگئے ہیں دیکھنے اس کو جلدی سے جلدی سے ابھی وہاں پر کر لیتے ہیں جہاں پر میں نے چھوڑا تھا تو دراما کافی انجرسٹنگ ہونے والا ہے چور جو ہیں وہ کار میں گھسنے لگے ہیں تین چار تو بھی ٹائم ہو گیا کچھ تین بجے کا تو دو بجے آیا تھا نماز پڑی قرآن مجید کا دیر سپارہ پڑا ہے ماشاءاللہ تو بھی آیا ہوں باہر نکلے تو بھی اس سائیڈ پہ دیکھا ہے تو لگی ہوئی ہے جی تھریشر کافی زیادہ جو ہے اور رہی ہے طول مٹی تو یہاں سے کچھ وہ دکھائی دے رہی یہ در کچھ پندے ان کی پڑی آگتا لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی جو بھی ختم ہوئی ان سے شام تک تو کریں گے پھر بعد میں بھی لگی رہ گی کافی ابھی تو پڑی ہے ان کی گندوں انہوں نے کچھ ہارویسٹر سے کٹوائی ہے باقی ویپر سے کٹوائے باندھ کے اور پھر تھریشر سے نکال رہے ہیں تاکہ پوسہ کام آئے پوسہ کافی ضروری ہوتا ہے جن کے پاس جانور وغیرہ ہوں اگر جانور وغیرہ نہ ہو تو پھر تو پوسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے بندہ ہارویسٹر سے سیدھا دانے نکلوا لے ہووی ایک دو کھنٹوں یہ سامنے والوں نے کیا ہے انہوں نے اپنا دو چار گھنٹے ایک دن لگے دو چار ایک دن تو سارے ہی نہ دیں سارا کلیر ہو گیا ان کا اور کھیت کھالی وہ ان سے دو چار دن پہلے کے لگے ہوئے ہیں تو ابھی ان کی ساری تقریباً پڑی یا کچھ ہی ختم ہوئی ہے انہوں نے اپنا ایک دو دن میں ختم کر لی پر سیم انہوں نے کمال لگایا تھا ابھی کچھ کچھ دیکھیں پودے جو ہیں ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں کافی یہ اور ایسے لائن میں سارے آگے ہیں مہرباد تو چار رہی ہے لیکن دوپ کافی لگ رہی ہے اسے ہمارے اس نلکے کا پانی کافی تھنڈا ہے ابھی ایک دو بار تھوڑا سا اگر نکال لیں پانی بعد میں تھنڈا نکل آتا ہے کافی جیسے پرس سیدلا ہو پرس کالا فریزہ سے نکالنے اس طرح ابھی نلکے کے پانی سے ایک بار چہرہ دویا ہے تو ایک بار تھنڈا ہو گیا کافی تھنڈا پانی نکال آتا ہے اس کا تو ابھی کچھ چھ بچ کے چالیس منٹ کا ٹائم ہو گیا تو قریباً چار سے پانچ منٹ باقی ہیں افتاری میں یہاں پر بھائی نے کچھ پانی پھینک دیا ہے تو لگ رہا تھا ہمیں کہ رات کو توفانی ہوا نہ چلے وہاں سے بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا اکثر دن کو پتا چل جاتا ہے کہ آج توفانی ہوا چلے گی یا نہیں کچھ نہ کچھ موسم ہی بتا دیتا ہے تو آج لگ رہا تھا ہمیں تو پانی پھینک دیا تھا کہ رات کو ہوا چلے عطول مٹی اندر نہ گز جائے یہ تو کام بہترین ہو گیا چلتے ہیں جی افتاری کا سمان بھی رکھتیا ہو گا تو آج کب لا گئی پر کرتے ہیں جی انڈ اگر ویڈیو اچھی لگئے لائک کریں شیئر کریں چنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ